پیاس کی زیادتی دل کی گبرہت اور زیادہ پسینہ بہ جانے کی صورت میں فالسہ انتہائی مفید ہے یہ آنتوں کی خوشکی دائمی کبز کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اگر آپ کو کبز اور خالی پیٹ فالسے کو چوس چوس کر کھانے سے گھٹلیوں سمیت کھائیں تو کافی زیادہ افاقہ ہوتا ہے فالسہ کھانے سے جل کی چمک اور تازگی میں اضافہ ہوتا ہے چہرے سے برتی عمر کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فالسے کا جوس اور پلپ بنانے کا انتہائی آسان طریقہ بلکل آسان ٹپس کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جو آئس کیوبز ہے یہ دیکھئے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کو تیار کر کے سٹور کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کا دل چاہے آپ اس کا جوس بنا کر پی سکتے ہیں تو جانا کہیں نہیں ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آدھا کلو فالسے لیے ہیں جنہیں دھو کر اچھی طرح یہاں پر رکھ لیا ہے اور اس آدھا کلو فالسے کے ساتھ ہی ہم جوس اور پلپ دونوں چیزے بنائیں گے اور یہ سپونز لیے ہیں میں نے اس میں جو وان پینچ ہے اس کا یہ سائز آپ دیکھ لیے بلکل سب سے چھوٹا والا اس کا چمچ ہے جس کے ساتھ ہم نے کالا نمک شامل کرنا ہے اور یہ دوسری شوگر کے لیے ہے یہ آئس کیوبز ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور ڈالیے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور پھر شوگر ہے تو چلیے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پلپ تیار کریں گے یعنی کہ گودہ نکالیں گے اس کو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے آپ بوائل کر کے بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈائرک نکالوں گے اگر آپ کے پاس یہ والی مشین نہ ہو تو پھر آپ اس کو بوائل کر کے بھی نکال سکتے ہیں اس کے لیے ضرورت ہوگی ہمیں ایک ادار جگ کی جس کے اندر ہم اپنے سارے فال سے ڈال لیں گے اس طریقے سے سارے فال سے اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے جیسا کہ شوگر اگر ہم یہ فور گلاس بنا رہے ہیں تو ہم نے فور سپون شوگر شامل کرنی ہے اور اگر ہم ٹین گلاس بنائیں گے تو ٹین گلاس شامل کریں گے تو اس وقت میں یہاں پر پلپ بھی بنانے جاری ہوں جو کہ کم از کم پندرہ گلاس کے لیے ہے اور تقریباً فائیو گلاس میں اس کا جوس بھی بناوں گے تو مجھے اس میں ڈالنے ہیں ٹونٹی ٹیبل سپون لیکن آپ بھی اپنے اس کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کے اندر یہ فل بھر کے ایک سپون کیونکہ گلاس کے لیے ایک سپون کافی ہے اس طرح سے آپ اس میں شوگر شامل کرتے جائیں گے اور اپنی مقدار آپ ذہن میں رکھئے گا اسی حساب سے آپ نے اپنی شوگر ڈالنی ہے اس کے بعد ہم وہ چھوٹی جو پینچ والی سپون ہے چھوٹی بلکل زیرو سائز اس کے ساتھ ہم کالا نمک شامل کریں گے کالا نمک جو ہے وہ بھی حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے اور ویسے بھی اس میں بہت زیادہ مزہ دیتا ہے تو اسی طرح سے ایک پینچ ایک گلاس کے لیے ہے جتنے گلاس آپ کو جوس بنانا ہے یا جتنے پل پاپ کیوبز سیار کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس میں نمک شامل کر دیں گے تو یہ ہماری سپونز جو ہیں میئر کرنے کے لیے آپ بھی ضرور نہیں ہیں آپ کے پاس سیم اسی طرح ہوں جو بھی آپ کے پاس سپون ہو آپ ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھے گا اور پھر اسی حساب سے آپ میئر کیجئے گا اگر نہیں تو پھر آپ ایک ایک چھٹکی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہینڈ بلینڈر ہے جس کی مدد سے میں یہاں پر پلپ تیار کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ فالسے کو چینی ڈال کر بوائل بھی کر سکتے ہیں اور بوائل کرنے کے بعد بہت آسانی سے اس کا پلپ الگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں الیکٹرک ہینڈ بلینڈر جو ہے اس کو یوز کر رہی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور یہ اس کا پیور جوس بنتا ہے پیور پلپ نکلے گا اس کا انشاءاللہ اس کی ہم جو ہے گھٹلیاں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے نکال لیں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فالسا جگر کی گرمی میدے کی گرمی مسانے کی گرمی سینے کی جلن شکر اور بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے اور یہ بہت خوش ذائقہ بھی ہے اس کو ہم سٹین کر لیں گے اور اس کے لیے میں آپ کو جالی دکھاتی ہوں اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو سٹین کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم کیوبز میں بھر لیں گے اس میں ابھی میں نے آئیس شامل نہیں کی نہ ہی کسی قسم کا کوئی پانی شامل کیا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کا پیور پلپ نکال لینا ہے دوبارہ آپ کو کلیر کر دوں کہ ہم نے ایک گلاس کے لیے ایک چمچ چینی شامل کرنی ہے اور ایک چٹکی نمک شامل کرنا ہے تو جتنے گلاس کا پلپ آپ تیار کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ کے کیوبز اگر اس میں ٹین آپ فریز کر سکتے ہیں تو آپ نے ٹین ٹیبل سپون سیگر اور ٹین پینچ نمک شامل کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو کم از کم ٹین ڈیز تک یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیوب ایک گلاس میں ایک دن تو اس طرح سے آپ کی پانی کی کمی بھی دور ہوگی آپ کے اندر یہ بلکل اسی والا کام کرے گا بہت زیادہ ٹھنڈک کر دے گا کیونکہ یہ آپ اچھی طرح سے واقف ہے انتہائی مفید ہے یہ دیکھئے اس ٹیٹنر کی مدد سے یہ جالی ہے تھوڑی سے موٹی ہے اس کے ساتھ اس کا جو پلپ ہے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے آپ نے باریک جالی نہیں لینی نہیں تو آپ مصیبت میں آ جائیں گے کافی مشکل ہوگی اس کے اندر ڈال کے یہ دیکھئے گا بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو سپون کی مدد سے سٹین کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ سپون چلاتے جائیں گے اور اس کا پلپ بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ نکلتا چلا جائے گا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے کیونکہ آپ دس پندرہ دن تک بینہ محنت کے تھنڈا تھار فالسے کا جوس پی سکیں گے یا پھر اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں بھی آپ موسم کی مناسبت سے فریش جوس ان کو بنا کر پلا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا کچھ نہیں بس ایک گلاس تھنڈا پانی لینا ہے اور اس کے اندر اس کیوب کو شامل کر دینا ہے جو کیوب ابھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک کیوب ایک گلاس تھنڈا پانی اور سپون کی مدد سے اسے حل کر کے مہمان کو پیش کرنا ہے اور آپ کا مہمان بھی خوش اور گرمی بھی ان کی ختم ہو جائے گی کیونکہ اتنی گرمی میں وہ آپ کے پاس آئیں گے بہت خوش ہوں گے بہت دعائیں دیں گے آپ کو اور آپ کی عزت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا آج کل چونکہ فالسے کا موسم ہے تو آپ اس کو لازمی سٹور کیجئے لازمی آپ اس طریقے کو اپنائیے انشاءاللہ آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اس کے آپ کی صحت پر کتنے زیادہ اثرات اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں اور اگر نہیں واقف تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہاں دیکھئے میری دس کیوبس تیار ہو چکی ہیں اور باقی کا جو پلپ ہے اس کو میں دوسری والی ٹین میں ڈالوں گی جتنی میں آیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ففٹین گلاس جو ہے وہ سٹور کروں گی یعنی کہ ففٹین کیوبس تیار کروں گی تو یہاں پر ٹین وہ ہیں اور فائیو یہ ففٹین کیوبس ہماری تقریباً تیار ہیں اب ان کو میں سیٹ کر کے فریز کر دوں گی یہ کیوبس فریز کرنے کے بعد میں جو بقایا بچا ہوا گودہ ہے جھگ کے اندر گھٹلیاں ہیں اس کے اندر فائیو گلاس پانی شامل کروں گی اور اس میں فائیو ٹو سیکس کیوبس شامل کروں گی اور پھر اس میں نوکرچینی تواہر کریں گے اس کو بلینڈر سے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد بہت ہی مزیدار شاندار تھنڈا تھار علیشان جوز تیار ہے شہانہ قسم کا کیونکہ اس کے ساتھ صحت بہت اچھی رہتی ہے اس لیے اگر اسے شہانہ جوز کہا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بلیڈ بریشر شگر اور مسانے کی میدے کی گرمی زینے کی جلن اور یہ وہ ان تمام چیزوں کو حل کرتا ہے ان مسئلوں کو اور آپ کو اچھی سکین دیتا ہے آپ کو گلو دیتا ہے اور آپ کے اندر اے سی بھی لگاتا ہے جس سے آپ کو باہر کی گرمی جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی باہر جب ہیٹ سٹوک ہو جب باہر لوگوں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہو ایسے میں اگر آپ کے پاس یہ ٹھنڈا تھار جوز موجود ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کی ان تمام نعمتوں کا جو اس نے آپ پر نازل کی ہم پر نازل کی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالی اور زیادہ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہترین قسم کا جوز تیار ہے اب ایک عدد باریک جالی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے سٹین کر لیں گے اور اس کے اندر موجود جو گھٹلیاں اس میں شامل ہیں ان کو نکال لیں گے اور اگر کوئی مزید ٹھنڈا کرنا چاہے تو ایکسٹرا ایک کیوب ڈال کر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس جالی کی مدد سے یہ بہت اچھا جو ہے سٹین ہو جاتا ہے آپ کے بالکل ذرا چھوٹا سا ذرا بھی آپ کا اس کے اندر نہیں جاتا بہت سارے بچے جو ہیں نخرے کرتے ہیں یا پھر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین حل ہے کہ آپ سٹین کر لیں ورنہ اب اگر اسے آپ سٹین نہیں بھی کرتے تو اس کی جو چھوٹے گھٹلیاں ہیں وہ زمین پر اس کے پیندے میں رہ جائیں گی وہ کسی صورت گلاس میں نہیں آئیں گی تو سٹین کرنے کے بعد اس کو گلاسوں میں ڈالیے اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کیجئے انجوائے کیجئے دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھا کریں ایک دوسرے کا بہت سارا خیال رکھیں جو مرد حضرات ہیں دن بر کے کام سے جب تھکھار کر گھر آئیں تو ان کو بھی یہ ٹھنڈہ ٹھار جوس پیش کریں انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کی عزت کو چار چان لگ جائیں گے کیونکہ ان کو بہت سکون ملے گا اور جب وہ سکون میں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یقیناً آپ بھی سکون میں ہوں گے اور آپ بھی بہت زیادہ خوش رہیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سٹین ہو چکا ہے یہ اس کے اندر گھٹلیاں ہیں اور چھوٹا تھوڑا ساگر کوئی گھو دے گئے ذرات شامل تھے وہ بھی نکل گئے تو یہ اس طرح سے آپ پریزنٹ کیجئے بہت اچھے طریقے سے پیارے پیارے گلاسوں میں ڈالیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا اسے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ